آپ نے اپنی ابتدائی ویڈیو میں عزت مین معاویہ کے بارے میں موقف نرم رکھا مگر آپ کچھ عرصہ سے آپ کھل کر ان پر اپنا موقف بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر رہے جب میں نے نرم رکھا ہوا تھا موقف تو آپ مجھے اب توبہ بھی نہیں کرنے دیں گے اللہ تعالیٰ میری ان غلطیوں سے درگزر فرمائے کہ جب میں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی واضح قرآن و احادیث کے ہوتے ہوئے اگر ایسے میں نے کیا تو اللہ مجھے معاف کرے حالانکہ ایسا نہیں تھا مجھے اس وقت اتنی چیزیں کلیر نہیں تھی سیدھی سی بات ہے وہ تو میرے بھائی اگر آپ میرے زمانہ بریلیویت کی کوئی ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہوتی ہوں لاکہ آپ میرے سامنے رکھ دیتے کہ انجینئر صاحب آپ تو پہلے یہ کہتے تھے اب یہ کہتے ہیں تو میں آپ کو کہتا کہ بھائی اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں پرانے بزرگوں کو غلط کہہ رہے ہیں تو اپنے آپ کو میں غلط نہیں کہوں گا قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اس میں کونسی ایسی ایب والی بات ہے وہ ایک کسی چینل نے وہ کلپ میرا اسی والے سے اپلوڈ کیا حالانکہ میں ان باتوں کے جواب کئی دفعہ دے چکا ہوں اور مختلف علباء وہ کہ پہلے یہ کہتا تھا پہلے بھی جو میں کہتا تھا اس میں جو رسپیکٹ والا پہل ہوئے وہ آج تک قائم ہے میرے علاوہ اس پلانٹ ارث پہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن بخاری اور مسلم کی روشنی میں غلطیاں بتا کے انہیں رضی اللہ عنہ کہتا ہو اور غلطیاں بتاتا ہو لوگ تو کہتے ہیں غلطیاں پہ پردار ڈالو یا دوسری طرح وہ ایکسٹریم پہ روافظ ہیں جو ان کی صحابیت کی بھی نفی کرتے ہیں ان کو منافق بھی کہتے ہیں نعوذب اللہ ہم نے یہ نہیں کیا ہم نے کبھی بھی حق کا راستہ نہیں چھوڑا بلکل جو بات جس طرح یہ منوان بیان کی ہے وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فتنہ کھڑا کیا تھا ڈاکٹر زاکر نائک نے دوزار نو کے اندر جب انہوں نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اور وہ فتنہ پھیلا جب دوسری طرح ڈاکٹر زاکر نائک کسی ٹاپک پہ بات کریں تو وہ کروڑوں مسلمانوں تک پہنچ گئی نا دو سال تک یہ سارے لوگ تماشا دیکھتے رہے صرف ڈاکٹر تیل قادری صاحب نے کوئی کلام کیا تھوڑا بہت یا مولا عساق صاحب نے لیکن ظاہر ہے کہ ان کی بات اس طرح سے پبلیکلی نہیں پہنچی جس طرح پہنچنی چاہیے تھی کسی اہلِ حدیث عالم نے آگے بڑھ کے یہ نہیں کہا کہ یار تجھے کیا تکلیف ہے کہ ایک کربلا پرانی ہو چکی ہے اور تم آج حضرت حسین کے مقابلے پہ اسے بھی میں اللہ پلیز بھی دہیم رضی اللہ عنہ ہوں کہہ رہے ہو یزید کو کوئی شرم و آیا کرو مسلمانوں میں فطرہ ڈال رہے ہو کسی نے نہیں اس کو کہا کیونکہ یہ ان کے اندر گھسی بھی ناصبیت کی تسقین ہو رہی تھی کیونکہ یزید کو یہ برا تو نہیں سمجھتے رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں ان کا ابن تیمیہ تو وہ بشارت لگا گیا جھوٹی فٹ کر گیا ہے قسطنطینیہ والی جس کا میں نے پوسٹ بارٹم کیا تھا میری جیوٹیو پہ آپ ویڈیو دیکھ لیں کیا یزید جنتی لشکر میں شامل تھا اور اسی سے ڈیسیو ہو کے ڈاکٹر زاکر نائیگ نے بھی اسے جنتی ڈیکلیئر کیا ہم نہیں کہتے ہیں آپ اسے جہنمی کے لیکن جنت کے جھوٹے ٹکٹ نہ بانٹیں آپ اور رضی اللہ عنہ تو نہ کہیں تو دس دسمبر دوہزار گیارہ کو میں نے پہلی دفعہ وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی وہ بھی ویب کیم کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہوئی بھی تھی مسئلہ سکسٹی ون حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ وہ ویڈیو ہمارے چینل پہ تو بڑے تھوڑے لوگوں نے شروع میں دیکھی پھر وہ ویڈیو مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کے چینل کے اوپر کسی نے اپلوڈ کی اس پہ کافی ویورشپ آئی اس کی وجہ سے ہماری بھی چینل کے اوپر ویورشپ آگئی اس کی ایک مہینے میں پانچ ہزار لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لی حالانکہ یہاں تو اب ما شاء اللہ تعالی بعض ویڈیوز تو آدھے گھنٹے میں پانچ ہزار سے زیادہ لوگ دیکھ لیتے ہیں ہماری اکثر ویڈیوز چوبیس گھنٹے میں چوبیس نہیں تو اٹھالیس گھنٹے کے اندر ایک لاکھ کراس کر جاتی ہیں یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جب ایک مہینے کے اندر پانچ ہزار لوگوں نے دیکھی تو وہ ویڈیو ایک قسم کی اس زمانے کے اعتبار سے تو وائرل ہو گی کیونکہ ان لوگوں تک بھی پہنچ گی جنہیں تکلیف ہونی تھی وہ پانچ سو نے بھی دیکھی ہوتی نا اور ان تک پہنچ تھی جن کو تکلیف تھی اس ویڈیو کی تو سمجھیں کہ وہ پانچ لاکھ تک پہنچ گی جب ان تک پہنچی تو انہوں نے بجائے مجھے اپریشیٹ کرنے کے انہوں نے الٹا میرے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا اور مجھے چوب کروانے کے لیے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ اگر آپ یزید کو برا کہیں گے تو پھر اس میں حضرت معاویہ بھی آئیں گے اس وقت تک میں سیدونا معاویہ کہا کرتا تھا آپ کو یاد ہے یہ میں نے کچھ عرصے سے حضرت معاویہ کہنا شروع کیا مجھے تو یہ شرم آتی ہے کہ میں سیدونا علی بول رہا ہوں اور اس کے مقاولے پر ایک اور شخص کو جو ان سے جنگیں کرتا رہے میں اسے سیدونا کہہ کے بکاروں ظاہر ہے میں اگر حضرت علی کے زمانے میں ہوتا تو میرے سید میرے خلیفہ تو مولا علی ہوتے نا تو ان کا مخالف تو میرا سید تو نہیں ہو سکتا نا اس کے خلاف تو میں جنگ کر رہا ہوتا اس زمانے میں لیکن اسپیکٹ اپنی جگہ ہم نے حضرت معاویہ کہا رضی اللہ تعالیٰ نو تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اس میں تو پھر ان کا نام بھی آئے گا واللہ مجھے اس وقت تک آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کام ڈالا کس بندے نے اس کے بعد میں نے تحقیق کرنی شروع کی مولانا ساکھ صاحب کا تعریف ہوا ان کے میں نے خلافت کے لیکچر دیکھے پھر میں نے خود سے کتاب الفتن پڑھنے شروع کیے اور کافی ساری چیزیں جب میرے سامنے جمع ہوئی نہ لیکن یہ بھی تین سال کا عرصہ اس میں گزرا یہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی دس دسمبر دوہزار گیارہ کو اور پھر جا کے دوہزار چودہ کے اندر دسمبر میں میں نے وہ ان کے اوپر علمی ایٹم بم پھاڑا وہ جو اہل ایدیس کی مسجد میں میرا لیکچر ریکارڈ ہوا مسئلہ نمبر 101 صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے مسئلہ 101 جس میں میں نے جنگ جمل سفین ایروان اس کے حوالے سے کھل کے گفتگو کی وہ سمجھیں کہ تحویل قبلہ تھا وہ میری پہلی دفعہ ناؤسمنٹ تھی اس حوالے سے کہ یار یہ مسئلہ خراب کس نے کیا ہے لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں رسپیکٹ والی بات تھی اس وقت تک میرے کربلا والے سرچ پیپر میں صرف پچاسا حدیث تھی پھر جب جب یہ اتراز کھڑے کرتے ہیں کہ میں حدیثیں بڑھاتا گیا آپ دو سو سے زیادہ ہو چکی ہیں کربلا والے سرچ پیپر جو ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں جنہیں بنو تو اس میں جو حدیثیں بخاری مسلم سے لکھی ہیں انہیں فراڈ ڈیکلیئر کرو تاکہ ہم آپ سے حجیت حدیث کا مقدمہ لڑے یہ کیا بات ہوئی کہ یہ رافزیوں والی باتیں کر رہے ہیں تو مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ جتنا چیخیں گے اتنا آپ کا نقصان ہوگا آپ جتنا بنو امیہ کا دفاع کریں گے بچنا تو اس نے کوئی نہیں ہے کیونکہ بخاری مسلم کھڑی گئے نا بنو امیہ کے خلاف انجنیس آپ تو نہیں کھڑے ہوئے ہم تو ڈاکی ہیں ہم بخاری مسلم میں رفولیدین کی حدیثوں کو بھی مانتے ہیں اور اس حدیث کو بھی مانتے ہیں تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ دونوں الفاظ موجود ہیں امار افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بھرا رہا ہوگا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی آگ کی طرف بھلا رہی ہوگی اب یہ دیس کیا میں نے گن پوائنٹ پر امام بخاری سے صحیح بخاری میں داخل کروائی ہے 2812 اور 247 اور مسلم میں پانچ ترک 7320 سے لے کے 7324 تک یہ میں نے امام مسلم سے گن پوائنٹ پر حدیثیں داخل کروائی ہیں یا ان کے ترجمے میں نے خود کر کے کوئی چینج کر کے بیان کی ہیں تو میرے لئے مشکل تھا کہ میں یہودیوں والا کام کرتا جو باقی علماء نے کیا ہوا تھا کہ اپنی مطلب کی آیات اپنی مطلب کی حدیثیں جو فرقے کو سپورٹ ہیں وہ مانی ہوئی ہیں میں نے بخاری مسلم میں جب رف الیدین سے نماز کا طریقہ اڈاپٹ کیا تو بخاری مسلم میں جو بنو امیہ کے خلاف رسول اللہ کے فرامین آئیں گے میں ان کو بھی ویسے ہی مانوں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دونمری اختیار کروں تو آپ جو چیزیں میں ہائیلائٹ کر رہوں ان کا جواب دیں اور آپ کی چیخو پکار آپ کا رونا پیٹنا اس بات کی گوائی ہے کہ آپ کے پاس کسی بات کا جواب نہیں ہے تو یہ پروپیگنڈا کرنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہونا میں نے اس لئے کہا تھا تو آڑی منجی ٹھک گئی جے چاندے ہونا ہے کہ پنی تری سال کٹ جاؤ تو خموشی اختیار کرو چیخو گے تو میں تو وہ نہیں ہوں کہ غامدی صاحب کی طرح جا کے امریکہ میں بیٹھ جاؤں گا ہاں میں ٹھوک دیا گا منجی جیڈکان میں ٹھوک نہیں میں آج ٹھوکاں گا جتری بار بولو کہ میں اتری بار ٹھوکاں گا اب دیکھیں نا کس طرح انہوں نے اپنی منجییں ٹھکوائی ہیں نہ وہ لال رمال والا مجھے گالیاں نکالتا قرآن و سنت بیان کرنے کے اوپر تو نہ وہ اب یہ اکسپوز ہوتے ہیں تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پینہ بہت ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے لطفے ہوتے ہیں جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا انجینیر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں دس سال میں نے صبر کیا میں نے اہل عدیس کو کبھی وہاوی نہیں بولا تھا اور ہمیشہ یہ کہا کہ قرآن و سنت کے سب زدہ قریب ہیں منٹ سو فیصد ٹھیک ہے اگر اس پہ عمل کریں جس طرح میں کہتا ہوں کہ یہودیوں اور مسلمانوں کا اگر کمپیرزن کروائے جائے تو مسلمان حق پہ ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان شراب بھی ہے چور ہے تو یہ شراب پینا چوری کرنا زنا کرنا علال ہو جائے گا مسلمان حق پہ ہے اگر اسلام کے مطابق چلے اہل عدیس بھی حق پہ تاب ہوں گے جب احادیس کے مطابق چلے اگر وہ کہیں گے ہم نے اپنی مطلب کی دیسے ماننی ہے دوسری بخاری مسلم میں بھی ہوں تو ہم نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنی ہے تو اس طرح سے تو کام نہیں چلے گا تو میں جو کچھ پہلے کہتا رہا اس سے کوئی نفی نہیں کی صرف ایک چیز میں نے اس وقت بیان کی تھی کہ ہم اس طرح کی ڈسکشن کو نہیں کرتے اور وہ اس وجہ سے کی کہ ہمیں انہوں نے یہ پڑھایا تھا جب بعد میں میں نے پڑھا کہ یہ جو لوگ ڈسکشن سے منع کرتے ہیں یہ تو خود اعلان کر رہے ہیں کہ چور کی داڑی میں تن کا یہ تو ہنفی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ چکے ہنفیوں کی ایک صریعت ہے لہٰذا رفع الدین والی حدیثیں بخاری مسلم کی بیان نہیں کرنی چاہیے اس سے فتنہ کھڑا ہوتا ہے اونچی آمین کی حدیثیں نہ بیان کریں فتنہ کھڑا ہوتا ہے اور بریل بھی کہتے ہیں کہ جی قل انما انا بشرم مثلکم نہ پڑھیں نبیل اسلام کی تنقیص کا پہلو اس سے نکلتا ہے فتنہ کھڑا ہوگا تو ان ساری باتوں کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو ہم یہ پڑھیں گے بھی اور تمہیں صحیح فام بھی سمجھیں گے انہ حدیث کا ان آیات کا کیا ہم اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اہل حدیث کو کیوں غصہ آتا ہے جب بریل بھی کہتے ہیں کوئی آیت نہیں لے بھی قرآن نہیں چو ہر ممبر تے قل انما انا بشرم مثلکم تسی پڑھو وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین آپ پڑھیں من یتعر رسولہ فقد اطاع اللہ آپ پڑھیں قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ انہا ارسلناکا شاہدوں وموشروں ونظیرا ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی اللہم صلی علا محمد جب وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ آیتیں کہ وہ پڑھنے پہ زور نہیں دیتے اور صرف یہی پڑھتے ہو تو ہم کیا انہیں کہتے ہیں یہ اعلیٰ دیس کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت کہ نی جی اقیدے کی بات ہے سرکار یہ اقیدہ نہیں ہے جہاں پہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف یہی آگو کہتے ہیں وہ جی مولا علی کا قول ہے مرفوض سند بھی ہے اس کی مشکات کے اندر مسند احمد کے حوالے سے تبرانی کے حوالے سے اور موقوفاً روایت فضائل صحابہ آمان بن حمل کی کتاب میں اور جقیناً یہ غیبی خبر رسول اللہ کے بتانے پہ ہے نبیل اسلام کے الفاظ سے بھی ہے اس کی سند کمزور ہے لیکن جو مولا علی سے ہے وہ سند بالکل ٹھیک ہے نبیل اسلام نے مولا علی سے فرمایا کہ تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کیسی ہے ہاں یہودی ان کا انکار کر کے گمرا ہوئے اور عیسیٰ ان کی شان میں غلوف کر کے اور پھر مولا علی کا قول اس کے ساتھ سپورٹیو جو نبیل اسلام کے بتانے پہ موقوف ہے کہ میری وجہ سے دو فرکے جہنم میں جائیں گے دو گمرا ہوں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں وجہ سے مراد یہ نہیں کہ میں قصوروار ہوں حضرت عیسیٰ تو قصوروار نہیں ہے یہود و نصارہ کی گمراہی کا مراد یہ کہ مجھے بیس بنایا جائے گا اور یقیناً اس امت میں مولا علی کی ہی پرسنلٹی اتنی بڑی تھی کہ ان کی بنیاد پہ یہ کام ہوتا جسا میں کہتا ہوں عیسیٰ ابن مریم ڈیزرڈ کرتے تھے کہ اگر گمراہی کسی کے نام پہ کھڑی کی جاتی تو اتنا بڑا بندہ چاہیے تھا ہمیں کہ جو مردوں کو زندہ کر دے تو اسی کو یہ خدا کا بیٹا کہا جا سکتا ہے نا مٹی کی مورت میں پھوک مارے اور اللہ کے ازن سے وہ پرندہ بن جائے جس کو اتنا بڑا موڈزہ ملے وہی اس چیز کا حق دار تھا کہ اسی کے نام کو یوز کر کے اللہ کا بیٹا ڈیکلئر کیا جاتا گرچہ یہ گمراہی ہے لیکن میں بنیاد آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنیاد جو انہوں نے قائم کی ہے وہ ان کے بڑا ہونے کی وجہ سے تو اس امت میں واقعی مولا علی ہی اتنی بڑی پرسنیلٹی تھے کہ ان کے نام کے اوپر یہ سب کچھ کھڑا ہوتا کیونکہ المستدرک للحاکم میں امام حاکم نے عام امیر حمل کا قول نکل کیا ہے کہ ہم تک جتنی احادیث پہنچی ہیں زخیر احادیث میں کسی اور صحابی کی شان میں اتنی احادیث نہیں ہیں جتنی کہ مولا علی کی شان میں سب سے پہلے مسلمان کون مولا علی ترمزی میں مسلمان کبرا کے اندر موجود سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز کس نے پڑھی مولا علی علی نے نبی علی علی کی نسل کن سے چلی مولا علی سے کس کو حضور نے کہا من کن تو مولا ہو فعاد علی مولا مولا علی علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق بائی نیم منشن کیا اور پھر المستدرق لیلحاکم حدیث کو اس شخص پوری زندگی روزے رکھے اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان نمازیں بھی پڑھتا رہے اگر ہم اہل بیعت کا بغز اس کے دل میں ہوگا تو ضرور جہنم میں داخل ہوگا اب یہ اتنی زیادہ احادیث کی موجودگی میں اہل بیعت کی محبت یا ان سے بغز کی وجہ سے ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہلکا کوئی چھوڑنے والی بات ہے جبکہ امت نے حضور کی نصیت غدیر خم کی کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہوں قرآن اور اہل بیعت جو مسلم شریف میں اوپر تلے چار حدیث ہیں قرآن کو پکڑ لینا اس میں ہدایت ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیعت ہے میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اہل بیعت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ فرمایا لیکن امت نے نہ اہل بیعت کو زندہ چھوڑا نہ قرآن کو پکڑا اولٹ چلے قرآن کو چھوڑ دیا اور اہل بیعت کے ساتھ حضرت سلوک کیا حضور کو قبر میں گئے پچاس سال ہوئے اور آپ کی پوری نسل قتل کر دی سوائے چند لوگوں کو گئے تو نبی الاسلام جب امت کو اس طرح کی نصیتیں کر کے جائیں تو اس کا اینڈ ریزرٹ پھر یہی نکلنا ہے میرے بھائی کہ اہل بیعت کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوں گے تو دفاع کرنے کے لئے بھی تو لوگ کھڑے ہوں گے سننی شیعہ کنفلیٹ سے اٹھ کے دیکھیں تو یہ ساری کی ساری باتیں اب بھی مستقبل میں جب جب مجھے کوئی چیز پتا چلے گی جو اس میں بہتر موقف ہم ایڈاپٹ کروں گا اور اپنی غلطی کو مانوں گا کسی شخص کو اس کی غلطی ماننے پر یہاں تو غلطی بھی نہیں تھی میں نے ایک سٹیپ تیہ کیا کہ وہ جو موقف تھا جو میں نے ایڈاپٹ کیا تھا قرآن و سنت کے بغیر تمہارے بابوں کے کہنے پہ میں نے ایک بابا چھوڑا احمد بن عمل کہ ان کا موقف مشاجرات صحابہ پہ غلط ہے جب وہ خود حدیثیں مسند احمد میں لے کے آ رہے ہیں جنگ جمل صفی نیروان پہ اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں کو ڈسکس نہ کرو وہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا لیکن رسول اللہ کی محالفین کافر رومنز اور پرشینز تیسرے خلیفہ کے محالفین جب بلوائی خارجی علاقے وہ خارجی نہیں تھے خوارج کی ٹرم جائے حضرت علی کے زمانے میں آئی ہے اے چوتھے خلیفہ کے محالفین اے رضی اللہ عنہ تو جو ابودعو ترمزی کی حدیث ہے وہ کدھر گئی اور ابودعو ترمزی میں یہ ہے کہ حلافت تیس سال تک ہے ابو بکر کے دو سال وہ صحابی کہتے ہیں صفینہ جو عدیث کے راوی ہیں عمر کے دس سال عثمان کے بارہ اور علی کے چھ سال اس میں پانچ مہینے حسن بن علی کے بھی شامل ہیں اور جب پوچھا گیا کہ یہ بنو عمیہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ شریر تین بادشاہ ہیں ان کی پیڑ سے یہ جھوٹ نکلے جو کہہ رہے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے علی علیہ السلام لکھا ہے امام دعود نے اور مصنف ابن ابی شہبہ اور مصنف ابی دعوت یالسی میں تو یہ حدیث میں آگے الفاظ ہے وہ راوی پوچھتا ہے اس صحابی سے کہ یہ پھر معاویہ کیا ہوئے انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ ہیں یہ خلیفہ راشد نہیں ہے ہم عزت معاویہ کو خلیفہ بھی نہیں مانتے بادشاہ مانتے خلیفہ ایک متبرک ترم ہے جو خلیفہ راشدین پہ بولی جاتی ہے ویسے تو آپ بے شک شباز شریف کو بھی خلیفہ آج کہہ لیں یا پہلے عمران خان کو بھی کہتے رہے آپ کے کہنے سے کوئی نہیں ہوگا آپ یزید کو بھی کہہ لیں لیکن یہ حکمران ہے ان معنوں میں آپ خلیفہ کہیں گے جو خلافت ایزے ٹرم خلیفہ راشد ہے وہی پانچ ہے ابوبکر عمر عثمان علی حضر ابن علی یا بعد میں کسی درجہ میں عمر بن عبدالعزیز تو واضح اس میں موجود ہے کہ بادشاہوں میں سے بادشاہ ہیں حضرت معاویہ اور مصنف ابن ابی شہبہ میں تو الفاظ ہیں کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ہے جیزا وہ جو مصنف احمد کی حدیث ہے نا کاٹ کھانے والی ملوکیت خلافت راشدہ کے بعد تو یہ تو سٹارٹ کرتے ہیں بعد میں حضرت صفینا نے وہ ساتھ ہی سٹارٹ کر دی ہے کہ پہلا بادشاہ جزید نہیں ہے پہلا بادشاہ کون ہے معاویہ ابن ابی صفیان رضی اللہ تعالیٰ نوح ہم تو اعترام سے نام لیں گے تو یار اگر کسی بندے کو وقت کے ساتھ کے لیے روا کہ میرے نبی نے یہ فرمایا تھا یہ بابے نے غلط کہا ہے اب بھی ہمیں کئی باتیں جب وقت کے ساتھ کلیر ہوتی ہیں تو ہم اس میں ایک دیکھیں امام بخاری سے میری عقیدت کسی سے ڈھکی چھپی ہے شاید بارہ سو سال میں امام بخاری کو اس طرح کسی نے پروجیکٹ نہ کیا اور دنیا کے سامنے جس طرح ہمارے اس پلیٹ فارم نے بخاری بخاری کی رٹ لگوائی ہے اہل ادیس نے کیا لیکن وہ اپنے فرقے کی حد تک پوری دنیا میں تو ان کو کیا اوقات ہے آپ کو بتا ہے مسجد میں چلے جائیں تو لوگ مسجد ہوتے تھے برلوی دیوبندی شیعہ کبھی یہ بخاری کا نام اعترام سے لیتے تھے ہم نے کس لیول پہ جا کے امام بخاری اس کے باوجود فاتح خلف الامام کے مسئلے میں میں نے امام بخاری سے اختلاف کیا کہ امام بخاری کا تفرد ہے کہ جہری نمازوں میں بھی زبردستی پیچھے فاتح پڑی جائے اگرچہ انہوں نے اپنے لئے اسکیپ روٹ چھوڑا ہے جز القراء کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن میں واضح ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُ قرآن جب پڑھا جائے تو خموشی سے اسے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور حدیث کہتی ہے جو بخاری مسلم دونوں میں لا صلاط لِمَلَّمْ يَكْرَابِ فَاتِحَتِ الْقِتَابِ اس کی نماز ہی نہیں ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا تو امام بخاری نے مقدمے میں اپنی کتاب کے لکھا ہے کہ ہم نے قرآن پہ بھی عمل کرنا ہے حدیث پہ بھی کرنا ہے تو اب کیا کرے تو انہوں نے کہا صلف یہ کرتے تھے کہ سکتا کیا کرتے تھے جب امام کرات کر رہا ہوتا تھا پیشے کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا تھا اس وقفے میں پڑھتا تھا جو بودود میں حدیث ہے نبی الاسلام کے دو سکتے ہوتے تھے ایک فاتحہ سے پہلے سنا پڑھنے کے لیے اور دوسرا رگو میں جانے سے پہلے وہ ہر رکت میں ہوتا تھا امام بخاری نے اپنے آپ کو بڑا بچایا ہے انہوں نے جو ہے وہ قرآن پہ بھی عمل کی بات کی حدیث پہ بھی عمل کی بات کی لیکن یہاں پہ امام پڑھ بھی رہا تب بھی دب کے رکھو اور میں نے بھی یہی کہا تھا دوزار چودہ تک میں یہ کہتا رہا ہوں ایون دوزار چودہ چھوڑتے دوزار ستنہ تک یہی کہتا رہا ہوں پھر میری وہ نیو فاتح خلفل امام والی ویڈیو رکارڈ ہوئی جس میں میں نے کہا یہ غلوب پہ مبنی ہے جاہری نوازوں میں سکتے اگر امام کرے تو بہت اچھی بات اگر نہ بھی کرے تو آپ کا سن لینا پڑھنے کے حکم میں داخل ہے اور یہ امت کی اکثریت کا موقف ہے امام انیفہ تو خیر سائیڈ پہ ہیں وہ تو یعنی اس میں کور ہوئی جائیں گے امام رنبال امام شافعی امام مالک خضوص امام مالک اور خود اعلیدیس کے امام بڑی پرسنیلٹی ایون تیمیہ ان کا یہی موقف ہے اور میں نے پورا وہ پھر ڈاکٹرن کلیر میں نے امام بہاری سے اختلاف کیا اس مسئلے میں تو وقت کے ساتھ چیزیں جب کلیر ہوتی ہیں تو انسان ایک سٹیپ تیہ کرتا ہے کہ ہاں یار اس معاملے میں میں کتنا عرصہ ہی کہتا رہا کہ مٹھی کے بعد داڑی رکھنا افضل ہے میری مٹھی سے زیادہ ہے میں نے کبھی کارٹی نہیں ہے ضرورت ہی نہیں پڑی نیچرلی اتنی ہے سوچی داڑی ہے لیکن پھر میں نے جب داڑی کے اوپر دکت نظر سے دیکھا تو پھر میں نے رجوع رکارڈ کریا کہ نہیں جو مٹھی اس نیے سے رکھتا ہے کہ حضور کی نیچرل مٹھی تھی اور بڑی نیہ نحر تک تھی اس پہ ویڈیو میری مسئلہ 33 رکارڈڈ ہے اب پچھلے دنوں بھی ایک سیشن میں تفصیلی رکارڈنگ ہے وہ کچھ عرصے میں آ جائے گی اس کے لیے افضل ہے مٹھی کے بعد کارٹنا کیونکہ تینوں صحابہ جو راویانِ احادیث ہیں داڑی بڑھانے والی حضرت ابو رہرہ ابن عباس اور ابن عمر تینوں مٹھی کے بعد داڑی کارٹتے تھے تو میں نے کہا کہ اس کے لیے وہ افضل ہے کہ وہ کارٹ دے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ حضور کی نیچرل اتنی تھی میرے بھی نیچرل جتنی میں میں نیچرل رکھوں گا وہ ایسا رکھیں عثمان بھائی کی مٹھی سے کتنی بڑی ہے میں نے کبھی ان کو کہا کہ کارٹو میں نے خود نہیں کبھی کارٹی یہ دیکھیں میری تو ان ایون کئی وال بڑے ہوئے ہیں کبھی نہیں کارٹے کہ برابر کر لیں لیکن میں نے موقع فرکارڈ کر رہا ہے کہ نہیں یہ مٹھی کے بعد رکھنا کوئی افضل نہیں ہے جو رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ افضل ہے جو حضور کے برابر رکھنا چاہتا ہے ان سے نہیں بڑھنا دینا چاہتا ہے اس کے لیے وہ افضل ہے تو سٹیف وائز میں نے چیزوں کو لرن کیا کہ ہاں یار اس میں مزید دیکھیں میں پہلے آپ کو مزاروں پر جانے سے روکتا تھا قبروں پر نہیں مزاروں پر قبروں پر تو جانا ہے مسلم شریف کے دیس ہے قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد ہے لیکن مزاروں پر جانے سے روکتا تھا کہ یار یہ بے جائی کے اڈے بنے میں شرکی اکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہاں پر مرد و عورت کا اختلاط ہے لیکن اب میں نے آپ کو اجازت دی ہے کہ مرد و عورت کے اختلاط سے بچتے ہوئے کھڑے ہو کے بلند با سکیں کہ اے اللہ اس بزرگ نے اپنی زندگی میں جتنے گناہ چھپ چھپ کے کیے لوگوں سے اپنی بزرگی قائم رکھنے کے لیے جان بوچ کے کیے یا انجانے میں کیے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا جی جب کہتے ہیں بزرگ نے توبہ کر لی پہلے کے کردہ رہا ہو کہتے ہیں نا بیزید بستامی جو ان کے دادا آتش پرست تھے اور بعد مسلمان ہوئے پہلے تھے آتش پرست حیسن نا پہلے تھے کام پایا نا بعد ہی بھی پایا ہے لیکن وہ چھوڑ دو تو اے اللہ ان کے چھوٹے بڑے جو چھپکے کیے جو ظاہر کیے وہ گناہ ماف کرتے اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے اے اللہ ان پہ گنجہ سام مسلط نہ ہو تو یہ بلند واسے وہاں دعائیں کریں اور جائیں جس مزار پہ آپ نے جانا ہے دیکھیں میں نے رجوع رکارڈ کروایا ہے نا تو میرا رائٹ ہے اس اعتبار سے جہاں جہاں کوئی چیز کلیر ہوتی ہے میں مزید ایک سٹیپ ایون جہاں غلطی ہوئی ہے وہ بھی میں نے ہائلائٹ کی کہ مجھ سے بعض ذکات یعنی اگنورنس میں میں نے وہ چپل الٹی کرنے والے مسئلے میں الیاس قادری صاحب کے اوپر ٹانٹ کیا تھا وہ ویڈیو چار لاکھ لوگ دیکھ گئے مجھے بعد میں کسی بتایا کہ انہوں نے تو اس کے اولٹ بات کیوئے انہوں نے تو وہی بات کی جو آپ نے کیوئے وہ مجھے کسی بھائی نے کہا کہ میں نے کلیپ دیکھا اس کے بعد میری توبہ میں جب تک کلیپ خود نہ دیکھوں میں تو کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم ہی نہیں کرتا میں نے اس کے بعد روجو رکارڈ کروایا پچھلے دنوں بھی میں وہ ایک زمنا نے ایک پرچی پڑھ رہا تھا وہ یعنی قبر کے حوالے سے کہ یہ جو زیادہ حسنہ اس میں اب ظاہر ہے وہ تو حدیث ابن ماجہ میں اور ترمزی میں موجود ہے لیکن میرا اصرف دھیان اس وقت نہیں گیا میں نے وہ باپا جانی دماغ پہ چاہتے میں نے کہا یہ باپا جانی کا فرمان ہے یعنی وہ جو ایک حسنے کے خلاف ایک مہم کھڑی کی ہوئی ہوتی ہے کہ ہر وقت جو ٹسوے بہاتا رہے یا روتا رہے وہ کوئی مومن ہوتا ہے اور حسنہ کوئی برا کام ہے تو میں اس کونٹیکسٹ میں کرتے کرتے میں نے وہ حدیث تو میرے ذہن سے اتری بھی تھی وہ بعد میں مجھے پھر کسی نے کہا کہ یہ تو حدیث میں بھی الفاظ ہے میں نے کہا یار وہ تو میں مزاق کے حاک میں بات کر رہا تھا وہ تو حدیث میرے ذہن میں نہیں تھی اس وقت میں نے پھر اس کی کلیریفکیشن بھی ریکارڈ کروا ہی تو جہاں کوئی مسئلہ بس ہینڈل ہو جاتا ہے تو وہ آپ اس کو بجائے اپریشیٹ کرنے کہ آپ اس کا نیگٹیف پوائنٹ بنا کے پیش کریں تو یہ تو ہماری خوبی ہے تو آپ لوگ کے لئے تمہیں ٹھیک کہتا ہوں کہ آپ کے جتنے بزرگانے دین ہیں آپ کے جتنے مفتی آزم ہیں اگر یہ کادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو کادیانی مرتے کیونکہ یہ تو رجوع کرتے ہی نہیں اپنی خلطی پہ لیکن میرے بار میں تو کوئی نہیں کہا سکتا میں کوہتر سو فر کے پھیر بیٹھا انہوں نے کوئی صحیح گال پتہ لگے گی یعنی بات اڈاپٹ کروں گا قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں تو وقت کے ساتھ انسان کو جب کوئی چیز کلیر ہو تو اسے فوراں مان لینا چاہیے جب مجھے پتا چلا کہ یار یہ امت کے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہوا ہے اور یہ مولا مدودی نے خلافت و ملوکیت لکھ کے جو امت پہ احسان اور یہ خلافت و ملوکیت تو میں نے اپنے لیکچر کے بعد پڑھی ہے دوہزار بارہ میں جا کے میں نے یہ پڑھی تھی پھر میں نے اس پہ نہیں اختفاہ کیا میں نے بخاری مسلم سے دو سو احادیث جمع کی ہیں وہ پنفلٹ عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے اور ہندی میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے بنگلہ زبان میں بھی ہے ہماری ویب سائٹ سے آپ ڈاؤنلوڈ کریں اور بتائیں کہ یہ جو باقی چیزیں چھوڑ دیں جو ادر دن بخاری مسلم ہے اس میں تو آپ لچ تلیں گے کہ مارے نزدیک صحیح نہیں ہے حالانکہ آپ کے ابے اسے صحیح کہا کے گئے ہوں گے شیخ البانی بھی شیخ زبیلی زہی بھی امام حاکم بھی امام زہ بھی بھی آپ کو وہ کوئی نظر نہیں آئے گا صرف آپ اپنے مامو کو بچانے کی خاطر ہر حدیث کو آپ کاٹتے چلے جائیں گے بحاری مسلم کا کیا کروگے اور تمہارے پوری کے پوری یہ مامو پارٹی کی موت ایک حدیث ہے تقتلہ الفیعت الباغیہ یدعوہم اللہ ویدعوناہم اللہ نار ایک حدیث یہ آپ کی پوری مامو پارٹی کی موت ہے اینا کچھ کرو او بھی ایسے کچھ کر دیں میں جائے بھی چوں کرنا دی کوشش کر رہے نے جو مرضی کر لیں یہ تو آپ کے گاٹے فٹ ہوئی ہوئی ہے تو اب بھی کوئی صحیح بات بتا چلے گی انشاءاللہ میں اس کے اوپر نیکسٹ ورجن اڈاپٹ کروں گا انشاءاللہ یہ تقاضہ ایک مؤمن کا صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الہیوم الدین